ہلو فرنڈز ویکم ٹو آر چینل دا پاپکن ٹی وی میں ہوں انکیتا اور میں نے ساتھ ہے عریجیل ہلو اور آج جو ویڈیو ہمیں دیکھنے والے ہوئے مفتی تارک مسعود صاحب کے ایک ویڈیو تو چلے پہلے ویڈیو دیکھ لیں تو اس کا بات بات کرتے ہیں مفتی تارک مسعود فیمس سکولر اس پر بات شروع ہوئی تھی کہ یہ جو اندھی عقیدت ہے اندھی یہ آج بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہے سمجھ رہے ہیں شکل دیکھ کے کسی کی عقیدت دو چار نعرے دیکھ کے پبلک پیچھے چل پڑتی ہے دو چار اچھے کام دنیا میں ہر آدمی کر لیتا ہے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایسا نہ ہو کہ جو بھی دو چار اچھے نعرے لگائے ایسی عقیدت ہمارے پاس نیک اور برے ہونے کا جو میار ہے وہ قرآن و سنت ہے پچھلے ہفتے میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی نا اس پر کہ بزرگی کا جو میار ہے نا بزرگ کبھی بھی نارمل لوگوں سے ہٹ کر بولو بھائی نہیں ہوتا بزرگو ہی ہوتے ہیں جو نارمل جیسے عام انسان ہیں کیونکہ اللہ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا نا فطرت اللہ اللہ فطورا ناسا علیہا فرمایا لوگوں کی وہ فطرت ہے نیچر ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے تو جو نیچر کے جتنے قریب ہوگا وہ اتنا بڑا بزرگ ہوگا اب دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ ہر مخلوق کی ایک نیچر ہوتی ہے نا فطرت ہوتی ہے خوب اچھی طرح سمجھیں اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس زمانے میں خاص طور پر دینداروں میں جتنا نارمل لائف کے قریب ہوگا اتنا بزرگ کم سمجھیں گے اس کو جتنا سیٹنگ آؤٹ ہوگی نا اوپر کی اور روٹین بھی آؤٹ ہوگی اتنا بڑا کیا ہے پہنچا ہوا تو ہر مخلوق کی ایک نیچر ہوتی ہے شیر کی اپنی نیچر ہے گھوڑے کی اپنی ایک نیچر ہے بلیوں کی اپنی ایک نیچر ہے کبوتروں کی اپنی ایک بولو نا نیچر ہے ہر مخلوق کی ہے نا تو انسانوں کی بھی اپنی ایک نیچر ہے اب آپ مجھے بتاؤ آپ جنگل میں گئے شیر دیکھنے کا شوق ہے آپ کو شیر جو ہے جنگل میں سوفے پہ بیٹھا ہوا ہے کہاں بیٹھا ہوا ہے سوفے پہ آئس کریم کھا رہے ہیں کیا کرے ہیں آپ نے کہا یہ بہت بڑا بزرگ ہے شیروں کا یہ شیروں کا بہت پہنچا ہوا بولو بزرگ ہے یہ تو بھائی شیر تو سوفوں پہ ویسے بھی پسند نہیں ہے شیر کو تو پہاڑوں میں کچھاروں میں وہ میری نظم ہے نا نکل کر شیر کب ناکام لوٹا ہے کچھاروں میں شیر کی کچھار ہوتی ہے جو اس کا غار ہوتا ہے نا وہاں سے نکلتا ہے شکار تلاش کرتا ہے پھر واپسی پہ ناکام نہیں لوٹتا تو آپ نے دیکھا کہ جی گدے پہ بیٹھا ہوا ہے شیر آئس کریم کھا رہے ہیں اب بتاؤ کتنی بڑی حماقت کہ آپ نے اس شیر کو ان حرکتوں کی وجہ سے کیا سمجھا یہ شیروں کا ولی اللہ ہے یہ کیا ہے شیروں کا ولی اللہ اوہ بھائی یہ تو شیر ہی نہیں ہے ولی اللہ ہونا تو دور کی بات ہے اس کا تو دماغی علاج کراؤ اس کی اوپر کی سیٹنگ شیر کی اوپر کی سیٹنگ اس کی اندر دماغ بندر کا لگا دیا کسی علاقے طبیہ یہ جی بجی بھرکتیں کر رہا ہے یا تو یہ شیر نہیں ہے یا پھر شیر ہے مگر اوپر کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے تو یہ بزرگ نہیں ہے یہ تو نارمل شیر بھی نہیں ہے بزرگ کے لیے پہلے تو نارمل انسانوں کی فہرس میں داخل ہونا پھر اس میں کمال پیدا کرے تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو کھوپڑی میں بار 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 کئی سالوں سے یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور بھی علماء کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف بزرگی کا جو میار ہے وہ گناہوں سے بچنا اور فرائض و واجبات کو پورا کرنا بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور احتدال اس امت کی جو سب سے بڑی صفت اللہ نے بیان کی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا ہم نے تم کو معتدل امت بنایا کسی بھی چیز میں افرات و تفریت کا شکار یہ امت نہیں ہوتی بیلنس ہر چیز میں کیا ہے بولو بیلنس کوئی بھی تھوڑا سا کنٹرول سے باہر ہے نا سیٹنگ آؤٹ ہوئی بھی ہے اب آپ دیکھو نا ہر آدمی کو آپ جب دیکھو گے نا جس تنظیم میں ہے تو اس سے اچھی دنیا میں کوئی تنظیم ہے ہی نہیں کسی بزرگ سے تعلق ہے تو اس بزرگ سے اچھے اس پوری کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزوں میں کچھ چیزوں کو میعار بنایا ہوا ہے دیندار ہونے کا تو بس یہی میعار ہے اس کے علاوہ کوئی میعار نہیں ہے عشقِ مصطفیٰ کے علق میعار ہیں اور بزرگوں کے عشقِ الگ میعار ہیں پیغمبروں کے عشقِ الگ میعار تو اعتدال کیا ہے اعتدال اس امت کی جو سب سے بڑی صفت ہے نا وہ کیا بتائی قرآن نے اعتدال یہ اعتدال مارکویٹ میں آپ کو شورٹ نظر آئے گا بنیادی طور پر جو اعتدال کی تعریف ہے نا دیکھو جب بھی انسان کی بات آتی ہے نا تو انسان کا جو سب سے ممتاز وصف ہے جو دوسروں سے اس کو جدہ کرتا ہے وہ ہے انسان کی کھوپڑی کیا خیال ہے جو عقل اللہ نے انسان کو دی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی یہ چیز آپ کو دوسرے جانوروں سے اور مخلوق سے ممتاز کرتی ہے اور یاد رکھو جسے جو خاص صفت دی ہو نا سب سے پہلے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس صفت میں اعتدال سے کام لے مثال کے طور پر ایک کراتے والا آدمی ہے جس نے کراتے سیکھے اب دنیاوں سے جانتی ہے یار یہ جوڑو کراتے کا ماسٹر ہے تو ہر آدمی اسے اچھی نگاہوں سے اس وقت دیکھے گا جب وہ اپنی اس کراتے کی جو صفت ہے یہ جو وصف ہے یہ جو کالیٹی ہے اس میں بے اعتدالی کا شکار نہ ہو کیا مطلب بے اعتدالی ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دے اب کراتے کا ماسٹر بن گیا تو جو مل رہا ہے اس کو پگڑ کے کوٹ دیتا ہے کہ جی مجھے چونکہ کراتے آتے ہیں پچیس تیس کے جزانہ ہڈیاں توڑ دیتا ہے کہ مجھے کیا آتا ہے کراتے آتے ہیں لہذا میں تو توڑوں گا کیونکہ مجھے توڑنا بولو نا کیا ہو گیا مجھے کیونکہ ہڈیاں توڑنا آتی ہیں صبح و شام جو ملا کٹا کب کسی کی بازو پر مارا کسی کی در مارا پچیس تیس کو لٹا دیا لوگ کہیں گے نا پاگل ہو گیا ہے دماغ خراب ہو گیا کیا خیال ہے بھائی ایک انتہا تو یہ کہ ظلم کرنا شروع کر دیئے دوسری انتہا یہ کہ تم یار کراتے ماسٹر ہو تمہیں تو ایوارڈ ملے ہیں پوری دنیا میں تم مشہوری اسی حوالے سے ہو مگر آج تک تمہیں کسی سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جہاں کوئی سچی مچی کی لڑائی بھی ہوتی ہے سب سے پہلے تم بھاگتے ہو یعنی واقعی کوئی ظالم بھی ہوتا ہے تو آج تک تمہاری کک کسی ظالم پر بھی نہیں پڑی کوئی بھی تم سے آئے موبائل چھلنے تم پکڑا دیتے ہو چاہے اس کے ہاتھ میں اسلحہ نابی ہو کوئی بھی آئے گا آپ سے آپ سے جس طرح سے بھی بات کرے آپ اسے کچھ بھی نہیں کہتے تو بھائی اس سے اچھا تو وہ لنگڑا لولا آدمی اچھا ہے جو بیساکیوں سے چلتا ہے وہ بھی کچھ نہیں کہتا اور آپ بھی کچھ نہیں کہتے تو اس ویڈے میں مفتی صاحب نے جو انسان کے جو نیچر بیئیوئر کے بارے میں بات کیا ہے جو صرف انسان کے بھی نہیں جو دنیا کے جو بھی نیچر ہے جانوار کا جو نیچر ہے اگر شیر شیر کا کام نہیں کرے گا تو وہ اس کا نیچر نہیں کلائے گا تو انسان کے بھی جو نیچر ہوتا ہے وہ اس حساب سے ہی کام کرتا ہے ٹھیکے اور جیسے ان کا ہر ہم انسان رہے کیا کہ انسان اٹھ جیسے بہت دیماگی طور پر امیرے کی بہت گا اور ہم لوگ بہت دیما کے بہت دیما کے باشے سے کہ دو کے بارے میں مہر将 seres سے بہت گا اسے ہی کام کرتے ہیں اس کا مطبع اگنز جا کے بھی نہیں کام کرتا ہے جیسے یہاں پہ ایک کراتے مسکر کی انہوں نے ایک اگزمپل دیا ہے کہ وہ اگر مطبع کراتے انہوں نے ایک پروفیشنلی چوز کیا ہے اور کراتے کرتے اور اس کے باجے سے وہ فیمس ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ جو ان کے سامنے اس کو بھی مارتے جائے ٹھیک ہے وہ اس کا نیچہ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ جو ان کے سامنے آئے اگر کوئی چوڑ بھی آئے وہ اپنا جو چیزیں وہ دیکھ دے دیتا ہے میں یہاں پہ کافی چاہتا تھا تھوڑا سا کانفیوزنگ بھی تھا ایک چل جو موٹی بھی موچھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ایک چلی کس بارے میں وہ کہنا چاہتے ہیں لیکن جو بھی ہے کیونکہ اس میں کافی سارا عربیق شاید لینگویش تھا جو عربیق لینگویش تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا تو لیکن جو نیچہر ہے انسان کا اس کے بارے میں بات کیا ہے اگر کوئی کسی کا نیچہر سے ہٹ جاتا ہے تو ان کا سمجھ لینا چاہیے کہ دیماغ کا کوئی پروبلم چل رہا ہے یا پھر کچھ چیز گلت ہو رہا ہے کیونکہ انسان کا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے جانوار کا کام کوئی اگر کسی کا کام اگر الگ ہو جائے تب ہی پروبلم ہو جاتا ہے تو جیسے کئی بار ہوتا ہے انسان ہو کر بھی کچھ لوگ ایسے بیویر کر لیتے کہ ان کو دیکھ کر سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ان کا دیماغ کیا لگ چھک ہے یا پھر انسان ہو کر ایسے کیسے کر سکتے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں اسی ساب سے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ڈاک کو بہت مانتے ہیں کیونکہ ان کا جو نیچہر ہوتا ہے کائنڈ آف انسان کے طرح ہی ہوتا ہے بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے تو ایسے ہی اگر کوئی چیز اگر آپ کا نیچہر ہو اور وہاں سے آپ ہٹ جاتے ہو تو دوسرا انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ صحیح نہیں ہو اور صحیح بھی نہیں جا رہے ہو تو ویڈیو سے یہ ہی سمجھ میں آیا کیونکہ بہت زیادہ کنفیوزنگ تھا کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بولا کہ دوسرا میں نے اس دن بولا تھا تو ہم لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملا تھا کیا بولا ہے طرح سب بیچ میں شاید ہم لوگ سن رہے تھے تو اس کے وجہ سے پوبلیم کیے گیا لیکن اوورال جو ویڈیو کا جو مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے اینر میننگ آپ اگر دیکھتے ہو یا پہ زہادہ انہوں نے ایکزمپل کے بارے بات کیا پہلے شیئر کو لے کے انہوں نے بات کیا جیسے ایجڈ پرسن ہوتے جو بہت زیادہ عمر ان کے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو ہم سمجھتے کہ وہ اسے کچھ نہیں باتا ہے ان کو کچھ نہیں باتا ہے کیونکہ جنرینیشن گیاب ہوتا ہے لیکن بلکی وہ لوگ بہت زیادہ ایکسپرینسڈ ہوتا ہے بہت زیادہ ان کا کیونکہ انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے اپنے لائف میں تو کہیں کہ انہوں نے زیادہ ان کا جو بھی نیچر ہے وہ کافی زیادہ آپ سے مطلب ہوگا سمپل نہیں ہوگا وہ زیادہ complicated چیزوں کو سمجھتے جیسے کچھ پروبلم میں اگر ہم فرس تھے تو ہمارا جو بیہویر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ مطلب ہو جاتا ہے کہ اس پروبلم میں ہم لوگ کیسے اس سیچیویشن کیسے نہیں لیکن اگر کوئی ایج انسان جو ساتھ ستر ایستی سال کا انسان ہو تو وہ اگر سیمیلر سیچیویشن آئے گا تو ان کے پاس وہ ایکسپرینسڈ ہے وہ اتنا زیادہ پینک نہیں کرے گا اس سیچیویشن میں نکلنے کے جیسے صوت کے diaper جیسے کام کرتے ہیں ہم لوگ کو شاید لگتا ہے کہ وہ لوگ صحیح نہیں بول رہے مگر ان کے جانب اور وہ صحیح ہوتے ہیں کیونکہ ان کا نیچر یک الگ پراسس میں چلتا ہے ہم لوگ کا الگ پراسس میں چلتا ہے تو جو چیز ہم لوگ ان سے چوئی کر لیتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ کو نہیں بتا مگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے ایسے ہی بولنے کی کوشش کی ہم سوچتے ہی کہ ان لوگ سوچ گلت ہے یا وہ گلت جا رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے لئے جو چیز صحیح ہے ان کے لئے شاید کچھ الگ نظریہ ہوتا ہے تو وہ اپنا ایک نیچر ہوتا ہے اپنا ایک نظریہ اپنا ایک ڈیمنشنہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کیا ہے لیکن اس میں زیادہ کچھ spiritual بات نہیں ہے تو جنرلیز ویڈیو ہے تو آپ کو بھی اچھا رہا ہوگا تو کیسے لئے کے لئے کے لئے کے لئے آپ نے ضرور لے کے اور کونسا ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نیچر کومنٹ سیکش پہ نے ضرور سجیس کیجئے اور ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیں ملتے ہیں نیکس پوری میں تب پھر بائے بائیں ٹیک ہے